بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ڈر کی بیماری اس کا ہم خوف فوبیاز یہ کہتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم اس کے لئے لفظ فوبیا ہی استعمال کریں گے میرا نام ہے ڈاکٹر فراست علی ڈوگر اور میں ایز ایک ایٹس کے طور پر کام کر رہا ہوں فوبیاز کیا ہیں ڈر کی بیماری کیا ہے دراصل یہ انگزائیٹی کی ہی مختلف قسمیں ہیں اس میں ہم نے پہلی ہماری ویڈیوز ہیں جس کے ہم کہتے ہیں کہ جی پینک ٹیک اس میں بھی خوف ہوتا ہے لیکن اس میں خاص خوف ہوتا ہے کہ مجھے ڈیتھ نہ ہو جائے ہارٹ ٹیک نہ ہو جائے اسی طرح ہم نے ایک اور ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے جنرلائزڈ انگزائیٹی ڈیسارٹرز تو اس میں بلا وجہ کا ایک خوف رہتا ہے تو آج اس ویڈیو پر ہم بات کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں سپیسیفک فوبیاز یا خوف ہوتا ہے لیکن وہ کسی نہ کسی ایک چیز سے ہوتا ہے دو تین الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کچھ لوگوں کو بند کمرے سے خوف ہوتا ہے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ انچائی سے خوف ہوتا ہے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ مارکٹ میں جانے سے خوف ہوتا ہے تو اس جو خاص چیز سے خوف ہوتا ہے اس کو ہم فوبیاز کہتے ہیں اور اس کا نام اگر ساتھ لے دیں تو وہ وہی والا خوبیا بن جاتا ہے جیسے ہائٹ فوبیا جیسے بند کمرے کو کہیں تو کلاسٹرو فوبیا جیسے کچھ لوگوں کو انسیکٹ سے بڑا فوبیا ہوتا ہے یا کیڑے مکوڑے ان سے بہت ڈر لگتا ہے خواتین فیملز کو بڑا ڈر لگتا ہے ان سے تو اس کو ہم انسیکٹ فوبیا کہتے ہیں اسی طرح کچھ لوگوں کو لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سوشل فوبیا یا سٹرینجرز انگزائیٹی تو یہ فوبیا کی مختلف ٹائپس ہیں قسمیں ہیں ان میں کچھ کے بارے میں تو ہم آج بات کریں گے لیکن ایک خاص قسم جو سوشل فوبیا ہے اس کے بارے میں ہم اس کے بعد بات کریں گے اب ہم ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں اس کی ہم ٹائپس کی بات کریں تو ٹائپس وہی ہیں کہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے اسی کا ساتھ نام لے دیتے ہیں وہی اس کی قسم بن جاتی ہے ہم اب اس بیماری کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک دو تین ایکزیمپلز دیتا ہوں مثال کے طور پر ہائٹ فوبیا یا بند کمرے سے خوف کلاسٹرو فوبیا سے کہتے ہیں اب ظاہران تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ہائٹ فوبیا ہے جی انچائی پہ نہیں جا سکتا اور یا یہ ہے کہ جی بند کمرے میں نہیں جا سکتا لیکن جب یہ بیماری شدت اختیار کرتی ہے اور اس کی زندگی پہ اس کا امپیکٹ اس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اس کی فنکشنیلٹی میں اس کی روزمرہ کی زندگی میں بہت بڑی رکاوٹ نظر آتی ہے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے کہ جو بند کمرے میں نہیں جا سکتا وہ لفٹ پہ سفر نہیں کر سکتا وہ گاڑی کے شیشے نہیں بند کر سکتا وہ بس پہ نہیں جا سکتا وہ ٹرین پہ نہیں جا سکتا وہ ہائی جہاز پہ سفر نہیں کر سکتا تو باہر نکلتے ہوئے اسے ڈھر ہوتا ہے کہ میں اب سفر کیسے کروں تو اس ٹریولنگ کے اوپر جب رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا کام متاثر ہے اس کی جوب متاثر ہے اس کا کیریئر متاثر ہے اس کی ڈیلی کی لائف متاثر ہے کہ وہ چیزوں میں آگے گروہ نہیں کر پا رہا اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک بندہ ہے اس کی جاب ہوئی گلف میں بڑی اچھی جاب ہے بڑی انسینٹیو ہے لیکن وہ اس جاب کے لیے جا نہیں پا رہا وہ ٹریول نہیں کر پا رہا کہ جہاز میں کیسے بیٹھے گا یہاں میں پھر اس بات کی طرف اشارہ کروں گا کہنے کو تو صرف یہ ہے کہ بند کمرے سے خوف ہے لیکن اس خوف نے اس کی زندگی کو کیسے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اسی طرح ہائٹ فوبیا ہے ہائٹ کی اگر ہم بات کریں کہ انچائی پہ نہیں جا سکتا یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بلندہ پالا عمارتوں کی چھت پہ درختوں کی اوپر نہیں چڑھ سکتا اس کو دوسری منزل پہ نہیں جا سکتا جب عماری شدت اختیار کرتی ہے فرسٹ فلور پہ آفس جانا ہے دوسری منزل پہ آفس ہے وہاں نہیں جا سکتا نہ صرف یہ کہ وہاں نہیں جا سکتا اس سوچ کا خیال ہی کہ میں نے وہاں پر جانا ہے اگر دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے کسی پلازے میں جا رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ سٹیر چڑھنے پڑ گئی ہیں تو وہ اس کی وجہ سے وہ وہاں پر نہیں صرف یہ کہ وہاں جانا اور خوف ہونا اور کہاں یہ کہ صرف اس کا ذہن میں خیال آنا اور طبیعت خراب ہو جانا گبرہت ہو جانا اور یہ چیزیں اس کو ہم کہتے ہیں فوبیاز اگر ہم اس کی علامات کی بات کریں تو علامات بہت حد تک جسمانی ہوتی ہیں خوف تو ہے ہی ہے لیکن جسمانی علامات آتی ہیں اور یہ جسمانی علامات جو باقی کے انگزائیٹی ڈیسارٹرز ہیں ان سے ملتی جلتی ہیں لیکن ہوں گی تب جب اس سیچویشن میں بندہ جائے گا علامات کیا ہوں گی سرباری ہونا چکر آنا اس کے بعد ذرا نیچے آجائیں مو خوشک ہونا یا گلے کے اندر ایسا لگنا کہ جیسے گلے کے اندر کوئی چیز فس گئی ہے سانس لینے میں مشکل ہونا سینے پر بوجھ ہونا دل کی دھڑکن تیز ہونا ہاتھوں میں کپ کپاہٹ ہونا پسینہ آنا جس کو کہتے ہیں تھنڈے پسینے آنا پیٹ میں گڑ بڑ بار بار پشاب کا آنا تو یہ علامات جو جسمانی تکالیفیں آتی ہیں لیکن اس وقت آئیں گی جب جس چیز سے خوف ہے اس کی طرف جائے گا یا جانے کا سوچے گا یہ علامات اب ہم بات کرتے ہیں کس کی وجوہات کیا ہیں وجوہات کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہے بہت اس کے اوپر لکھا گیا ریسرچ کسی نے جنیٹس کی بات کی اگر فیملی میں ایک بندے کو انگزائیٹی کی بیماری ہے تو بچوں کے اندر باقی انگزائیٹی کی بیماریاں بشمول فوبیاز آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اسی طرح کچھ لوگوں نے ریسرچرز نے اس کے اوپر بات کی کہ جب بچہ کسی ایک چیز سے اس کا یوں کہہیں کہ اس کا ایکسپیرینس ایسے ہوتا ہے مثال کے طور پر بچے کو کسی بلی نے کاٹ لیا تو اس کے بعد کاٹنے سے جتنی بھی ویلوٹی چیزیں ہیں سوفٹ چیزیں ہیں اس سے خوف ڈیویلپ ہو گیا اسی طرح کسی خبر کے اندر سن لیا کسی کو چھت سے چھلانگ لگاتے ہوئے گرتے ہوئے بلڈنگ کو گرتے ہوئے تو کوئی نہ کوئی ایسا ایوینٹ ہو سکتا ہے کہ وہ مریض کو اس وقت یاد بھی نہ ہو کہ وجہ کیسے بنی تھی ڈیویلپ کیسے ہوا تھا لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ایکسپیرینس ایوینٹ خود کے ساتھ یا کسی دوسرے کے ساتھ ہوا ہوتا ہے جو کہ انکونشنس کے اندر بیٹھ جاتا ہے اب ہم آتے ہیں کس کا علاج کیسے کرنا علاج تو اس کے دو طریقے ہیں ایک ہوتا ہے کہ بغیر دوائی کے علاج اس کو ہم سائیکو تھیرائپی کہتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے کہ دوائی دی جائے یہ تقریبا ساری ذہنی بیماریوں میں ایسا ہی ہے کسی بیماری میں دوائیوں کی اہمیہ زیادہ ہے پہلے دوائیاں دینی پڑتی ہیں اور کسی میں دوائیوں کی ضرورت بعد میں پڑتی ہے کہ اگر بغیر دوائیوں کے علاج کا طریقہ کار کام نہ کر رہا ہو انگزائیٹی کے علاج کی اگر ہم بات کریں یا خاص طور پر فوبیاز کی بات کریں تو اس میں بغیر دوائیوں کا جو علاج ہے اس میں سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ ہے ریلیکسیشن ٹکنیک یہ اس سے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں شاید ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے اس کو الگ سے ہماری ویڈیوز اس کے اوپر موجود ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں پی ایم آر پروگریسف مسل ریلیکسیشن اور دوسری ہوتی ہے بریتھنگ ری ٹریننگ جیسے ہم سکون میں ہوتے ہیں تو جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو جب بندہ بہت سٹریس میں ہوتا تو وہ زور زور سے سانس لیتا تو یہ والے جو مسل چھاتی کے یوز کرتا ہے استعمال کرتا ہے سانس لینے کے لئے تو اس ایکسسائز میں اس کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ سٹریس کے دوران بھی جو اپنا سانس لینے کا پیٹرن ہے وہ اسی طرح رکھا جائے جیسے کام کمفرٹیبل طریقے سے تو یہ جسٹ میں نے ایک اوورویو دیا اس کے اوپر ہماری ڈیٹیلڈ ویڈیوز ہیں وہ دیکھئے گا اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے اس بیماری کے علاج کا بغیر دوائی کے وہ یہ آتا ہے کہ جس چیز سے فوبیا ہے اس کی ایک لسٹ بنائی جائے کہ ایک تو لسٹ بنائی جائے کن کن چیزوں سے ڈر لگتا ہے دوسرا اس کی شدت کس سے کم ڈر لگتا ہے کس سے زیادہ اور پھر جس چیز سے بھی ڈر لگتا ہے اس کی بھی ایک ترتیب بنائی جائے کہ مثلا سوچنے سے کتنا ڈر لگتا ہے اس جگہ کو دیکھنے سے کتنا ڈر لگتا ہے اس جگہ پر پہنچنے سے کتنا ڈر لگتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہائر آر کی ترتیب بنانا تو ڈر کا حل یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے وہاں جائے گا تو ڈر ختم ہوگا اس چیز کو فیس کرے گا تو ڈر ختم ہوگا تو اس ٹکنیک کو ہم کہتے ہیں ڈی سینسٹائزیشن یعنی جس سچویشن سے وہ سینسٹائزڈ ہے فوبیا جس سے فوف جس سے ٹرگر ہو رہا ہے اس کا بار بار تجربہ کر کے ایکسپوزر کر کے اپنے آپ کو ڈی سینسٹائز کیا جائے یعنی جو جسمانی قوتیں مدافت ہوتی ہے ایک ایموشنل قوتیں مدافت کو بڑھایا جائے ذہنی قوتیں مدافت کو بڑھایا جائے تو مثلا اگر بند کمرے سے خوف ہے تو اس کی ہائر آر کی ایسے بنے گی کہ پہلے کمرے میں بیٹھے دروازہ آن کرے کسی دوست کے ساتھ بیٹھے فیملی کے ساتھ پھر کمرے میں اکیلا بیٹھے دروازہ کھلا رکھے پھر کمرے میں اکیلا بیٹھے دروازہ صرف بند کر دے لائٹ آن رکھے پھر اگلے مرحلے میں کمرے میں اکیلا بیٹھے اور دروازہ بند کر دے اور اندر سے لاک بھی کر لے پھر اگلا لیول یہ بنے گا کہ کمرے کے اندر اکیلا بیٹھے دروازہ بند کرے لاک بھی کرے اور لائٹ بھی آف کر لے یہ اس کے سٹیپس بنیں گے کہ کس کی سٹیپ پر اس نے کام کرنا ہے تو جب وہ بیٹھے گا اس کو اگر گبرہت ہوگی اس کو اگر خوف ہوگا تو وہ ریلیکسیشن ٹکنیک کے ذریعے جیسے میں نے ابھی بات کی پی ایم آر یا بریتھنگ ری ٹریننگ اس کے ذریعے اس خوف کی شدت کو جو ہے جو ہے اس بیچینی کی شدت کو آہستہ آہستہ کام کرے وہ بھی نہیں کرتا خاموشی سے صرف اس سیچویشن میں بیٹھا رہے اس حالت میں خوف آئے گا گبرہت ہوگی انگزائیٹی لیول بڑھے گا جسمانی لامت آئیں گی اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ساری کے ساری نیچے آ جائے گی اور ختم ہو جائیں گے پھر اس کے بعد اگلے لیول پر آپ کو لے کر جائے اس سے ایکسپوز کرے اچھا یہاں تک تو تھا طریقہ علاج بغیر دوائی کے اگر ہم اس سے آگے بات کریں تو آگے ہے دوائی کے ذریعے علاج تو دوائی اس کے اندر جو استعمال ہوتی ہیں سب سے زیادہ اس کو ہم کہتے ہیں SSRI یعنی selective serotonin re-uptake inhibitors نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو دوائیوں کا ایک گروپ ہے جو انگزائیٹی کی بیماری میں زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ سائکیٹرز کے مشورے سے ہی استعمال کرنے چاہیے اور یہ عموماً اس وقت استعمال کی جاتی ہیں کہ جب باقی جتنے بھی چیزیں ہیں ان سے فرق نہ پڑ رہا ہو اس سے فائدہ نہ ہو رہا ہو تو پھر دوائی کی ضرورت پڑتی ہے یہ تھی ہماری ویڈیو فوبیا سے متعلق امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی دیکھتے رہے ہمارا چینل سائکیٹری کلینک ہم اس میں کوشش ہماری ہوتی ہے کہ جتنی بھی ذہنی صحت سے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں اس کو بڑا scientific انداز میں پیش کریں کسی موبالگاہ رائی سے پرحیز کریں کوئی ایسا طریقہ کار بتائیں جو بڑا آسان ہو آپ گھر بیٹھے جس کو پریکٹس کر سکیں اور بڑی آسانی سے سمجھ سکیں اگلے پروگرام تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ